آٹھ نومبر اٹھارہ سو پچانوی کو ایک ہماری سائنٹس تھے ان کا نام تھا ویلیم رونڈ جن انہوں نے ایکس ریز کا اجاد کیا تھا جسکور کیا تھا تب سے لے کے آج تک ایکس ری کے بغیر میڈیکل ورلڈ ایمیجن کرنا لگ بگ ایمپوسیبل انیس سو پینتیس میں ایکس ریز کا استعمال ٹریٹمنٹ کے طور پہ شروع ہو گیا جس کو ہم ریڈیو تھرپی کہتے ہیں خاص طور پہ کینسر کے علاج میں تو دوہزار چار میں یونائٹڈ نیشنز نے اس آٹھ نومبر کو انٹرنیشنل ڈے آف ریڈیو گرافرز کے طور پہ منانے کا ارادہ کیا اور تب سے لے کے ہر سال یہ انٹرنیشنل ڈے آف ریڈیو گرافرز منایا جاتا ہے جس کو اب انٹرنیشنل ڈے آف ریڈیالوجی بھی بولا جاتا ہے تو اس میں ایم فیسز ہمارا یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو جو نون سپیسلسٹ ہیں جنرل پابلک ہیں ان میں ایک اویرنیس پیدا کی جائے کہ ہماری زندگی میں خاص کر میڈیکل ورلڈ میں ایکس ریز کی امپورٹنس کتنی ہیں اور جو ہمارے ریڈیو گرافرز تھراؤڈ دے ورلڈ ہے جس میں ریڈیالوجیسٹ آتے ہیں ریڈیو گرافرز آتے ہیں ان کے اسسسٹنٹس آتے ہیں وہ کتنی سیکریفائسز کرتے ہیں تب جا کے ایک بیمار کو بیمار کے مولجے میں علاج میں فائدہ ملتا ہے اور آج گل کی دنیا میں ایکس ری اور ریڈیالوجی کے بغیر کوئی بھی ٹریٹمنٹ فیلڈ امیجن کرنا لگ بک امپوسبل ہے ایکس ریڈیو گرافرز تھراؤڈ دے ورلڈ ہے ایکس ریڈیو گرافرز تھراؤڈ دے ورلڈ ہے جو یہ کووڈ کے دو سال رہے ہیں جن میں فرسٹ کنٹیک چھاتی کا پیشنٹ ہوتا تھا انفیکشن ہوتا تھا ایکس ری کیجئے ایکس ری کرتے کرتے ہمارے بہت سے ریڈیو گرافرز جو سٹاف ایسسٹنٹس ایون ریڈیالوجیس ہمارے جو ان کے علاج مالجی کے لئے استعمال ہو گئے وہ کووڈ کا شکار ہو گئے دنیا میں بہت سارے ریڈیو گرافرز نے اپنی زندگی بھی کھوئی سو یہ ایک دن ہے جب ہم سارے مل کے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں مطاق شکریہ